ایک صحابہ آئے انہوں نے حضور علیہ السلام کو سلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ آپ نے فرمایا عشر دوسرے نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے فرمایا عشرین تیسرے نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے فرمایا صلاح تھی تو صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا پہلے والے کو دس نیکیاں ملیں دوسرے والے کو بیس ملیں تیسرے والے کو تیس ملیں کیونکہ سب سے عمدہ سلام اس نے کیا اس لیے اس کو تیس نیکیاں ملیں کسی نے کہا وَمَغْفِرَتُهُ آپ نے فرمایا فَقَدْ لَغَا یہ زائد کلیمہ ہے ہم نے یہی پر اس کا اپ کر دیا اس لیے کہ اگر نبی اس کے آگے بھی اچھی اچھی دعاوں کو جاری رکھتے تو ظاہر ہے کہ یہ امت کے مشق تک کا سبب ہوتا کون اپنی مصروفیات سلام کلام راستہ چلتے آتے جاتے لمبے لمبے سلام کون کر سکتے اس لیے وہ سنت متروک ہو جاتی اس لیے نبی نے وحی تک اسٹاوف کر دیا جہاں تک عمل امت کر سکتے اس لیے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بس آلہ درجے کا سلام اس سے آلہ کا تصور ہے یہی سب سے آلہ درجے کا سلام ہے تو حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی قرآن نے اس کا حکم نازل فرمایا قرآن نے اللہ پاک نے نازل فرمایا اب بتائیے یہ معمولی بات ہوتی تو آسمان سے کیوں حکم اتارا جاتا اس کے بارے میں یہ غیر معمولی تعلیم ہے اسلام کی جس کے لیے عرف سے رحمان نے قرآن میں ایک آیت اتار دی پوری اِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور اللہ حساب بھی لے گا ہماری باتوں کو لذبن میں مت ڈالو ہماری باتوں کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالو یہ یہ حاکمِ آلہ کے حکام ہیں اس کو سماج میں رواج دو اور سم مسلمان ایک دوسرے کو السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے رہا تھے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو اور کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھے اور کسی شخص کی محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم وعلیکم السلام نہ کہتے رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی یہ فرمانے آپس میں سلام کو رواج دینا باہمی محبت کا سبب ہے اور باہمی محبت ایمان مضبوط کرنے کا سبب ہے اور ایمان کی پختلی جنت میں جانے کا وسیلہ ہے اس لیے سلام پر ڈیپینڈ کر دیا لا کر کے کہ دیکھو یہاں سے چلے گا جنت میں جانے کا سلسلہ سلام کرو ایک دوسرے سے اور جنت میں بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رشاد فرما رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی لغو بات نہیں سنے گا بس ہر طرف السلام علیکم السلام علیکم اسے دے گا اور کچھ نہیں اور قرآن کہتا ہے جنتیوں کا سلام اس طرح ہوگا فرشتے کہیں گے تم پر سلامتی ہو بہت مبارک آنا آئے ہو اب جنت میں ہمیشہ کے لیے آؤ نکالا نہیں جائے گا یہاں تم مکاندار ہو کرائے دار نہیں وہ خالی نہیں کرایا جائے گا تم کو یہاں اسی میں رہو گے تم ہمیشہ پرشتے یہ کہہ کر بلائیں گے اور یہی سلام جنتیوں کا اندر ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے آخری بات جو ہوگی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی تحمیل دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام و آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین جنت میں مسلمانوں کا سلام علیکم ایک دوسرے کا تحیہ ہوگا اور سبحانک اللہم سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا وظیفہ ہوگا اور آخری بات الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کیونکہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس لئے اس کی تعریف ہے اس لئے میرے دوستو سلام کو رواج دیجئے اس کو ایک دوسرے پر عام سلام کیجئے گھروں میں بھی سلام کیجئے آج محبتیں نہ ہونے کے شکوے ہیں بیویوں کو شوہر کے متوجہ نہ ہونے کی شکایت ہے شوہروں کو بیویوں کی لاپروائی اور بےالتفاقی کی شکایتیں ہیں بچے ماں باگ سے معنوض نہیں ہونے کی شکایتیں ہیں بچوں کو ماں باگ سے دلچسپی نہ ہونے کی شکایتیں ہیں بھائی بھائی سے جدا ہے بہنیں بہنوں میں تفرقے ہیں پڑوسی پڑوسی سے محبت نہیں رکھ رہا ہے سب کا حل نبی فرما رہے ہیں وہ سلام ہے سلام کو رواج دو دو ٹھیکلیاں بھی خرچ نہیں ہوتی سلام کرنے کے لئے زبان ہلانا پڑتا ہے بس بیوی کو سلام کرو السلام علیکم اس کو بھی پابند کرو کہ بھئی میں آ جاؤں بھول جاؤں تم سلام کرو ایک دوسرے کو سلام کرو نبی زمانت میرے محبتیں پیدا ہوگی محبتیں پیدا ہوگی بغیر خرچے کے پنچائتوں میں جا کے بیٹھو مقدمات میں جاؤ شکایتیں کرو عدالتوں میں پھیرو کیا ضرورت ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کہو محرم ہے اور بیوی ہے ماں ہے حقیقی بہن ہے تو مسافہہ بھی کرو بس تصافہو تحابو مسافہہ کرو محبت بڑھاؤ کیوں نہیں محبتیں بڑھا لیتے محبت نہیں بڑھا ایک دسترخان پر کھاؤ ایک پلیٹ میں کھاؤ محبت پیدا ہوگی ہزار روپے خرچ کر کے بیوی کو محبت مائل نہیں کر سکتے جتنا کہ تم نبی کے اس حکم پر عمل کر کے کر سکتے ہو کہ بھئی ایک پلیٹ میں کھاؤ ایک دسترخان پر بیٹھ کے کھاؤ ساتھ میں کھانا کھاؤ سلام کرو مسافہہ کرو پھر دیکھو میاں بیوی میں کیسی محبتیں پیدا ہوتی ہیں سکاری دنیا جھوٹی ہو سکتی نبی کی باب دلک نہیں کر کے تو دیکھے مسلمان اس پر عمل اس کے محبت پیدا ہو جائے گی اور یہ محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ حضور علیہ السلام صدیقہ عائشہ نے پانی پیا پیا لیکن در حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمار عائشہ پورا نہ پی لینا تو نہ بچا دینا پانی تو حضرت عائشہ نے تھوڑا سکتے بچا دیا جب بچا دیا تو فرماتی یہ نبی نے اپنے ہاتھ میں لے کر اس طرف سے پیا جس طرف سے میں نے پیا تھا کیا ایسا کریں گے تو بیوی کو محبت نہیں ہوگی نہیں ہم بڑے محذب لوگ ہیں ایسا کریں گے تو شرم آئے گی کیا اپنے نبی سے بھی زیادہ محذب ہوگئے نعوذ باللہ منظہ نبی نے اپنے گھر میں الفت محبت اس طرح پیدا کرے کروڑوں روپے نبی کے پاس آتے تو خیرات کرتے تھے گھر کے لئے تو ایک کھجور بھی نہیں رکھتے تھے لیکن گھر والوں کو محبت فری میں پیدا فری میں محبت سکھا دی نے ابی افاق صلی اللہ علیہ وسلم یا لا لا کے جمع رہے لاکھوں لاکھوں کا کہ بھئی بیوی ذرا خوش رہے تو خوش ہی نہیں رہتی چار چار دن کو روٹتی ہے وہ طریقے کیوں نہیں اختیار کرتے جو نبی نے ہم کو فری میں دیئے وہ کیوں نہیں اختیار کرتے اس کو بھی تو اختیار کرو تو جو ہم پڑھے لکھے آدمی شرم آتی ہم کو ایسا کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات کے وقت میں مدینہ کی ایک سڑک پہ دوڑ لگائی اور کہا عائشہ چھا چڑھو دیکھیں تم آگے نکلتی ہوگے میں آگے لگا دوڑ لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضور ظاہر ہے کہ مرد آدمی تھے آگے نکل گئے لیکن ایک دفعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی وہ آگے نکل گئی تب نبی نے فرمایا تلکہ و تلکہ چلو بھئے اس وقت کا بدلہ ہو گیا دونوں برابر یہ کس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے آج تو بچوں کے ساتھ بھی کھیلنے کا تین نہیں نکال سکتا یہاں تھاری دنیا کا حادی اور رہبر امام امام الانبیاء اپنی بیوی کی دلداری کے واسطے دور لگا کے مقابلہ فرما یہ سب نہ کر کے آج گھر ہمارے جہنم بن گئے ہیں اگر ہم نبی کے عصوہ کو اختیار کرے تو ہمارے گھر بھی جنت بن جائے گے چاہے فقر و فاقہ ہو تین تین مہینے چولا نہیں جلا لیکن گھروں میں محبتیں تھیں گھروں میں خلوص تھا آج ہمارے پاس سب کچھ لالا کے اجار رہے ہیں لیکن خلوص نام کی چیز نہیں سکن نام کی چیز اس لئے میرے دوستو کامیابی تو اپنے آقا کے عصوہ حسنہ پر چلنے میں ہیں اور عشق پیدا کرو نبی کا اور نبی کا طریقے کو اپنے لئے ہر طریقے سے بہتر بڑاؤ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدلہ